روزانہ صبح چائے کے ساتھ بریڈ کھاتے ہو ابھی سے روک دے کیونکہ صحت من زندگی کے لیے متوازن غزہ اور ورزش بہت ضروری ہے دن بھر میں کب اور کس قسم کا کھانا کھایا جائے اس بارے میں بھی اصول ہے لیکن اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اکثر ہم خاندان میں ریوائیتی طریقے کے مطابق کھانا کھاتے ہیں اگرچہ یہ اکثر ہم صحت کو متاثر کرتا ہے لیکن اس پر زیادہ غور نہیں کیا جاتا جیسے آج بھی بہت سے لوگ صبح کو چائے کے ساتھ بریڈ کھاری بسکیٹ نمکین وغیرہ کھانے کی عادت رکھتے ہیں لیکن چائے کے ساتھ بریڈ توز کھانے سے کئی خطرناک بیماریوں کو دعوت ملتی ہے بہت سے خاندان میں دن کا آغاز چائے اور توسے ہوتا ہے اس ناشتے کے طور پر ترجیح دی جاتی ہے لیکن جسم پر اس کے اثرات پر غور کرنا ضروری ہے چائے کے ساتھ مسلسل بریڈ کھانے سے وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ توز بریڈ پاو میدے سے بنتی ہے مزیدیہ کے بریڈ بناتے وقت ایسے کیمیکل کا استعمال کیا جاتے ہیں جو جسم کے لئے نقصاندہ ہوتے ہیں ان کیمیکلز کو حضم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اس سے پیٹ میں در سمید دیگر بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یہ عوامل وزن میں اضافے کا باز بن سکتے ہیں لہذا اگر آپ کو چائے کے ساتھ توز بریڈ کھاری کھانے کی عادت ہے تو آپ کو اسے فوری طور پر تبدیل کرنا چاہیے اس سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے روزانہ چائے توز کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے جن لوگوں کو پہلے سے بلڈ پریشر ہے وہ غلطی سے بھی چائے توز کھانے کی عادت نہ بنائیں اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں تیضابیت بڑھنے سے آتوں کو نقصان پہنچتا ہے اگر آپ روزانہ صبح چائے توز کھانے کی عادت رکھتے ہیں تو پیٹ کے امراض کے امکانہ زیادہ ہوتے ہیں آتوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے زیادہ چائے پینے سے تیضابیت کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ توز کھائیں گے تو حالت کو خارجز امکان خرار نہیں دیا جا سکتا زیابتیز کے مریضوں کے لئے چائے اور توز کا استعمال زیادہ نقصاندہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے بلڈ شگر بڑھ جاتی ہے کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کھانے سے بلڈ شگر لیول بڑھ جاتا ہے لہذا زیابتیز کے مریضوں کی حالت خراب ہو سکتی ہے اس لئے شگر کے مریض بھول کر بھی چائے تو اس کھاری کا ناشتہ نہ کرے ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح ناشتے میں مٹکی پوہے اس طرح کا ناشتہ کیا جائے تو یہ صحت کے لئے مفید ہے یا ایک چپاتی کھالی جائے یا چائے کے ساتھ چپاتی لی جا سکتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کی معلومات کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اسی طرح کے مزید ویڈیوز بنانے کے لئے اپنے سیجیشن سے ہمیں ضرور واصف کرائیے تھینکیو